میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف پیارے پیارے اسلام بھائیوں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ کریم کے ارش کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا تین شخص اللہ پاک کے ارش کے سائے میں ہوں گے نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کر دے دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا آخرت کی خیتی ہے انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کٹے گا کیونکہ قیامت کا دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں ملنے کا دن ہے مگر افسوس یہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادتِ خداوندی سے دور اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو کر جوٹ، غیبت، چغلی، دھکا دہی دنیا کی محقبت میں بدمس اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ویسے تو انسان کی اسلام میں بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں لیکن آج کے بیان میں تین اہم وجوہات وہ کیا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نہیں بدلتے ان تین ریزنز کے اوپر انشاءاللہ تبارک وطالہ ہم بیان سننگے نمبر ایک اس میں ہے لمبی امیدیں پہلی کیا ہے؟ لمبی امیدیں دوسرا ہے خود احتسابی جسے انگلیش کے اندر ہم کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلیٹی وہ حضبہ نفس اس کا نہ ہونا یعنی اپنے آمال کا جائزہ نہ لینا اور تیسرا بری صحبت کے متعلق کچھ باتیں کہ اچھی صحبت انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہے اور بری صحبت کیا نقصان دیتی ہے اور آخر میں اپنی اصلاح کا طریقہ اور اصلاح امت میں دعوت اسلامی کے کردار کے بارے میں بھی سنیں گے اے کاش کہ ہمیں سارا بیان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننا اور کرنا نصیب ہو جائے آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنتا ہوں چنانچہ بسرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو خیر آباد کر کے زہد و تقوی کی راہ اختیار کی لیکن دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور ایش و عشرت میں باقی زندگی بسر کرنے کی تھان لی اس نے ایک شاندار محل بنوایا جس میں آلہ قسم کے کالین بچھائے ہر طرح کے ساد و سامان سے اس عظیم الشان محل کو عراستہ کیا اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا وہاں اندہ بستر بچھائے جاتے وہاں ترہ ترہ کے کھانے چنے جاتے وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوقت دیکھ کر لوگ خوب اس کی تعریفیں کرتے تھے یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے اور عیش اور عشرت کا سامان موجود تھا وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا ان مشاقل نے اسے طول عمل یعنی لمبی امید کے تباہ کن مرض میں مبتلا کر دیا ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں تم لوگ چند دن میرے پاس رکو خوب عیش و عشرت کرو اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو و لعب میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے لوگ خواہ خود ہسیں یا دوسروں کو ہسائیں بارحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمرائیوں کو خوف کے اندر مفتلا کر دیا بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا جو غیبی آواز میں نے سنی کیا تم سب نے بھی اسے سنا سب نے کہا کہ جی ہاں ہم نے بھی سنی بادشاہ نے کہا کہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب تم بھی محسوس کر رہے ہو پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں آپ کی عمر لمبی اور عزت بلند ہو آپ پریشان نہ ہو اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا تھا اس عیش و عشرت کے تمام منصوبے اس کی پلاننگز اس کے سارے پلاننگز یہ حقیب نظر آنے لگے فکر آخرت کا اس قدر اس پر غلبہ ہوا اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عظم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی عزوجل میں کچھ یوں عرض گزار ہوا اے میرے پاک پروردگار میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں اے میرے خالق اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت اور فرما برداری کی راہ پر چلا دے اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے بادشاہ اسی طرح مصروفِ التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا پھر اس نے ان کلمات کی تقرار شروع کر دی اللہ کی قسم موت اللہ کی قسم موت بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری اسلام ہے سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ یہ لمبی امیدیں لمبی امیدیں لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گھڑے میں دھکیل دیتی ہیں لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں لمبی امیدیں یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھسا لیتے ہیں لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیتی ہیں لمبی امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے خافل کر دیتی ہیں لمبی امیدیں انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہیں لمبی امیدیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں لمبی امیدیں انسان کو موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہیں لمبی امیدوں میں مبتلا ہو کر انسان ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جیسا کہ بیان کردہ واقعے میں بادشاہ لمبی امیدوں اور دیر تک زندہ رہنے کی آفت میں مبتلا ہو کر پر رونک محلات کی تعمیرات اور کھیل کودمک کے آلات میں مشغول ہوا دوستوں کی بے فائدہ صحبت اور خادموں کی خوش آمدانہ خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو بھول گیا لیکن جیسا ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی غفلت کا اندیرہ دور ہوا تو بادشاہ گناہوں سے بیزار اور اس کا دل دنیا سے اچھاٹ ہوا تو اس نے فوراں بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کر دی لمبی امیدوں کے مطالق اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر چودہ سورة الحجر کی آیت نمبر تین میں ارشاد فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں اور برتیں اور امید نہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں حضرت اللہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اس میں تنبی ہے اس میں ایک پرکوشنری ایکشن دیا گیا اس میں تنبی ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں خرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباہ حق سے روکتا ہے کس سے روکتا ہے حق سے روکتا ہے اب آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لمبی امید کا دیفنیشن کیا ہے اس کو کیا کہیں گے اسے مراد کیا ہے آئیے سنتے ہیں چنانچہ فیض القدیر میں ہے کہ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا یہ لمبی امید کہلاتا ہے کیا درکھیں لمبی امید شیطان کا ایک ہتھیار ہے چنانچہ تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ شیطان مردود لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر اسے موت سے خافل رکھتا ہے حتیٰ کہ اسی آس اور امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں اسے قس لیتی ہے وہ محاب رہے ہیں اب پچھتائے کیا ہو وقت جب چڑیاں چک گئی کھیت ناچار اپنے کیے عامال کے انجام سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہیں چوری کا گناہ کیا جا رہا ہے تو کہیں ڈاکہ زنی کہیں گانے باجے کے پروگرامز اس کے فنکشنز تو کہیں ڈاس پارٹیاں کہیں غرور و تکبر ہے تو کہیں حسد و اناد ہے کہیں بغض و کینا ہے تو کہیں ذاتی دشمنی ہے کہیں کاروباری مال پر جگڑا ہے تو کہیں تقسیم وراثت پر بحث و مباعثہ کہیں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کا بازار گرب ہے کہیں نماز کی ادائیگی میں لا پروائی ہے تو کہیں بندوں کے حقوق یعنی ان کے رائٹس کی پاسداری نہیں نہ علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے نہ حلال و حرام کی تمیز الغرض موت سے غفلت لمبی امیدیں اور دنیا کی دل میں خوف خدا پیدا ہونے نہیں دیتی چونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب ہے چنانچہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جدو کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے اولو فسادیہ البخلو والعمل یعنی اس امت کا پہلا فساد بخل اس کو کنجوسی کہتے ہیں بخل اور لمبی امید ہے حکیم الامت مفتی احمد نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک بخل جڑ ہے کس کی خون ریزی اور فساد کی اور دوسری لمبی امیدیں جڑ ہے غفلت اور گناہوں کی انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میری عمر بہت باقی ہے بڑھاپے بال سوید ہو جائیں جب بھی یہ سوچتا ہے نیکیاں آئندہ کر لیں گے اسی خیال میں رہتے ہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے اے آشکان رسول واقعی یہ حقیقت ہے کہ نفس و شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو بڑھاپے میں توبہ کر لینا یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا ابھی بڑی عمر پڑی ہے ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے ابھی دوستوں کے ساتھ نائٹ کلپز میں جانے کے دن ہے ابھی امدہ امدہ ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس پر کھانے کے دن ہے ابھی گونے پھرنے کے دن ہے بعد میں توبہ کر لینا یا بڑھاپے میں خوب نیکیاں کر لینا یہ جملے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی اصلاح کرنے نہیں دیتے حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے کئی نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی اسی طرح کے خیالات میں گزر رہی تھی مگر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ اچانک موت کا شکار ہو گئے موت نے انہیں اس ہستی بستی دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا اسی لیے تو امیر اللہ سنت نے وسائل بخشش کے اندر ہمیں اس طرح جنجوڑا چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں باقی کب رہا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا لہلہات کھیت ہوں گے سب پنا خوشنما باغاد کو ہے یہاں زندہ رہے گا کب تلک یاد رکھئے طویل عمر لانگ لائف پانے کی لمبی امیدیں نماز قضا کرواتی ہیں زکاة اور فرض حج کی ادائیگی میں تاخیر کرواتی ہیں اگلے سال چلے جائیں گے اگلے سال چلے جائیں گے ابھی یہ بزنس ٹرپ ضروری ہے پھر اگلے سال چلے جائیں گے ہمیشہ سہولتوں بھری زندگی پانے کی اللہ نے دیئے اچھی گاڑی نہیں نہیں فلانی گاڑی ہی چاہیے اللہ نے اتنا اچھا کاروبار دیا نہیں نہیں فلانا کاروبار ہی چاہیے یہ لمبی امیدیں انسان کے دل میں مال و دولت کی حوص پیدا کرتی ہیں لمبی امیدیں ہی بلند و بالا امارتیں تعمیر کرنے پر ابارتی ہیں لمبی امیدیں ہی انسان کے دل سے بروزی قیامت بارگاہ الہی میں اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا ڈر اور برے خاتمے کا خوف نکال دیتی ہے انسان لمبی امیدوں میں پڑھ کر ہی مسلمانوں سے بغض و عداوہ کینی دشوانی رکھتا ہے توبہ کرنے کی امید پر غیبت چغلی حسد تکبر جیسے باطنی گناہوں میں پڑھ جاتا ہے اور شیطان اس کے دل پر حکومت کرتا ہے لمبی امیدوں کی وجہ سے نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے جیسا کہ سیدنا امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں لمبی امیدیں نیکی و تعاق کی راہ میں رکاوٹ ہیں ہر فتنے اور شر کا باعث ہیں لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یاد رکھر آن آخر موت ہے بنتمت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آنکھل و نادان آخر موت ہے اے عاشق الرسول لمبی امیدیں انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہیں جس کی وجہ سے نیکی کرنے سے قبل ہی دل میں خیال جم جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کر لوں گا ابھی پڑھ لیتا ہوں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں ابھی کم کر لیتا ہوں ابھی کافی وقت ہے عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا یوں سستی کر کے بندہ نیکی کا موقع ضائع کر دیتا ہے لمبی امیدیں انسان کو بدعملی کا شکار کر دیتی ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا دعوت تائی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ پاک کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈڑتا ہے وہ دور کو بھی نزدی خیال کرتا ہے اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ لمبی امیدوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس کے نقصانات اور موت کو یاد کرنے کے فضائل پر نظر رکھیں تو یہ پہلا سبب تھا فرسٹ ریزن کیا تھا؟ لمبی امیدیں دوسرا ہے خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کا نہ ہونا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری اسلام رکاوٹ اور ہمارے نہ بدلنے کی دوسری اہم ترین وجہ خود احتسابی یعنی اپنے عامال کا جائزہ لینے کی سوچ کا نہ ہونا بھی ہے کیونکہ ہم اپنے عامال کا احتسابی نہیں کرتے یاد رکھئے خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو اپنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو نیک عمل سے دور کر دیتا ہے جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے عامال کا جائزہ لیتا رہتا ہے وہ نیکیوں کا حریض بن جاتا ہے گناہوں سے ہر دم بچنے کی کوشش کرتا ہے موت کا تصور ہر دم اس کی آنکھوں میں رہتا ہے اور خوف خدا اس کے دل میں رچ بس جاتا ہے یہی وجہ تھی ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین روزانہ اپنا محاسبہ کرتے اپنے عامال کا جائزہ لیتے اور خوف خدا عزوجل سے لرستے رہتے تھے چنانچہ مکتبت المدینہ کی بڑی مشہور کتابیں حکایتیں اور نصیحتیں اس کے پیج نمبر 52 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر کتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر آپ کا محاسبہ کرتا تھا ایک دن اس نے اپنے زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو ان کی عمر ساٹھ سال کی بنی پھر انہوں نے اسے ملٹیپلائی کیا 365 سے تو اکیس ہزار پانچ سو یہ دن بنے انہوں نے ایک زور دار چیخ ماری اور بہوش ہو کر گر پڑے جب گوش آیا تو کہنے لگے ہائے افسوس اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا تو اپنے رب کریم کے حضور اکیس ہزار پانچ سو گناہ لے کر حاضر ہوں گا تو ان گناہوں کا کیا حال ہوگا جن کا شماری نہیں ہائے افسوس میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کی اپنے پروردگار عزوجل کی نافرمانی کرتا رہا میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا تو بروز قیامت بغیر ثواب و عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کروں گا پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا جب اس کو حرکت دی گئی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی اے عاشقانِ اولیاء سنا آپ نے ہمارے بزرگانِ دین غور و فکر یعنی محاسبہ کرنے کی اس قدر ان کے نزدیک اہمیت تھی کہ نیک عامال کرنے کے باوجود بھی اپنی نفس کی مخالفت کرتے اپنے آپ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے بارگاہِ الٰہی میں حاضری کا خوف دلاتے ذرا سوچئے جب یہ اللہ والے اس قدر استقامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے تو ہم گناہگاروں کو غور و فکر کرنے اپنے عامال کا جائزہ لینے کی کس قدر ضرورت ہے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تو اپنے آپ سے کہتیں اے رابیہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو اٹھ اور اپنے رب کریم عز و جل کی عبادت کر لے تاکہ کل تجھے قیامت کے اندر کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے حمد کر سونا مت جاک کر اپنے رب کی عبادت کر یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں وہ صبح تک نوافل ادا کرتی جب فجر کی نماز ادا کر لیتی ہیں تو دوبارہ مخاطب کر کے اپنے نفس کو کہتی ہیں کہ تجھے مبارک ہو تُو نے گزشتہ رات بڑی مشکت اٹھائی لیکن یاد رکھ یہ تیری زندگی کا آخر دن ہو سکتا ہے یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹیلنا شروع کر دیتی اور اپنے آپ سے کہتی ہیں کہ رابیہ یہ بھی کوئی نیند ہے اس کا کیا لطف اسے چھوڑ دے قبر میں مزے سے لمبی مدت تک سوتی رہنا لمبی مدت تک سوتی رہنا آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی حمد کر اپنے رب کو رازی کر لے اس طرح کرتے کرتے آپ نے پچاس سال گزار دی پچاس سال گزار دی آپ نہ تو بستر پر سوئی اور نہیں کبھی تک یہ پر سر لکھا یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خود احتسابی کرنی پڑے گی دنیا کا دستور ہے کہ جس دکان کا حساب و کتاب نہیں ہوتا وہ دکان کیا ہوتی ہے مخصان میں چلے جاتی ہے جس فیکٹری کا انڈسٹری کا حساب و کتاب نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے لوگ کروڑوں روپے تنخائیں دے کر بڑے بڑے چارٹر اکاؤنٹس ہوں یہ رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں حساب کتاب درست بنا کر دیں آوڈٹ کرواتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں صرف یہ کس کے لئے سلف اکاؤنٹبیلٹی کے لئے اور اس کی وجہ سے ان کا کام ترقی کرتا ہے تو یہ لاکھوں کروڑ روپے دینے میں بھی نہیں ڈڑتے ہو دیتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں کروڑ روپے دیتے ہیں کانڈنٹس کو اتنے زیادہ کام بھی ہوتا ہے اس کا ترنوور بھی زیادہ ہوتا ہے ایک آدمی دکان کا بھی حساب کتاب کرتا ہے کہ نہیں کروں گا تو کیا کمایا کیا کھویا یہ کچھ سمجھ ہی نہیں پڑے گی اور آج ہم ہیں کہ اتنی ہمیں زندگی ملی اگر اس کا بھی ہم محاسبہ نہیں کرتے سنیے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رات کے وقت اپنے پاؤں پر ترہ یعنی کوڑا مار کر فرماتے بتا آج تو نے کیا عمل کیا اے عاشقان صحابہ اولیاء دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محاسبہ نفس اور خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کو غور و فکر کرنا کہتے ہیں میرے شیخ دریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولنف فیضان سنت صاحب خوف خوشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دعوت مرکات ملالیہ ہمارے سچے اور حقیقی خیر خان آپ نے ہمیں ایک عظیم شان مدنی نسخہ بنا مدنی انعامات عطا فرمایا یہ مدنی انعامات ہمارے اسلاف کی یاد تازہ کرتا ہے اس میں ہاں یا نہ کے ذریعے ہم اپنے عامال کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں یہ مدنی انعامات جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے عامال کا مجموعہ ہیں حضرت قانے دین بھی خود احتسابی کرتے اور بلندی درجات کا احتمام فرماتے اپنے عامال کا محاسبہ کرنے کی عادت بنانے نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے اور اپنی اصلاح کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر زلی حلقے کے بارہ مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے زلی حلقے سے مراد جہاں رہتے ہیں وہاں کی قریبی مسجد اگر کوئی مسجد نہ بھی ہو قریب میں تو کسی مخصوص مقام پر ہونے والے مختلف مدنی کام مثلا صدا مدینہ مسجد درس مدرس سطر مدینہ بالغان وغیرہ مسجد میں نماز بار جماعت کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں صدا مدینہ لگانے یعنی لوگوں کو فجر کی نماز کے جگانے کی سعادت پا سکتے ہیں بات فجر مدنی حلقے اور مدرسط المدینہ بالغان میں شرکت کر کے فیضان قرآن سے مال آمال ہو سکتے ہیں زلی حلقے کے بارہ مدنی کام میں سے مدنی کام مدنی انعامات کے مطابق غور و فکر کرتے ہوئے ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانا بھی ہے لہذا اگر کسی نے ابھی تک مدنی انعامات پچھلے تکار رکھتے ہیں اگر رسالہ ہے تو بتائیے مشاء اللہ اب جن کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کریں آج نیت کریں کہ جاتے جاتے کچھ خریدے نہ خریدے مدنی انعامات کا رسالہ ضرور خرید کر جائیں نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہ یہ انشاء اللہ آپ کو میں ایک مدنی بہار سناتا ہوں فیصل آباد کے اطراف میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی کا ڈیڑھ سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اپنے آمال کے بارے میں غور و فکر نہ کری ہو سبحان اللہ نہیں کہیں گے اللہ انہیں صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انہیں سور ملک زبانی یاد ہو گئی اسی طرح حیدر آباد کے ایک اسلامی بھائی کو مہ رجب المرجب چودہ سو چھبیس سن حجری کی ایک رات میں خواب میں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی لبحہ مبارکہ کو جمبش ہوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو اسمہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق غور و فکر کرے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد آخری وجہ بری صحابہ مشہور ہے کہ کھربوزے کو دیکھ کر کھربوزہ کیا کرتا ہے رنگ پکڑ دے پھر زمانہ اپنی اصلاح کی فکر نہ ہونے کی وجہ یہ فرنڈشپ فرنڈشپ ہے ایسے لوگوں سے فرنڈشپ کہ جن کی صحبت میں رہ کر ہمیں بھی ایسے رنگ چڑھ جاتا ہے اور ہم اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں یاد رکھئے بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی برو لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کوئی آفتوں بلاؤں اور مسئیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے بری صحبت نمازوں سے دور کر سکتی ہے بری صحبت گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے بری صحبت دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث بننے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے بری صحبت قتل و غارت گری کا سبب بن سکتی ہے بری صحبت چونی دکیتی لوٹ مار ڈاکہ زنی جیسے غلط کاموں میں فسا سکتی ہے بری صحبت ہی نشے میں مبتلا کر دی ہے بری صحبت حرام مال کمانے پر مجبور کر سکتی ہے بری صحبت دل کی سختی کا سبب بن سکتی ہے ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کتنے زلزلے آئے کتنے سیلاب آئے لاکھوں اموات ہوئیں دل کی سختی کس قدر بڑھ گئی کہ زلزلے کے جھٹکے بھی ہمیں بیدار نہیں کرتے یاد رکھئے ہمیں مرنا ہے اور جو ہم نے کیا اس کرنی کا پھل بھگت نہ آجاؤ سچی توبہ کر کے حمد کرو اور مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھاؤ کیا ان آنے والے زلزلوں طوفانوں سے ہم مسجد کی طرف بڑھے کیا ہماری تلاوت قرآن میں اضافہ ہوا کیا ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کی اے کاش ہم جیتے جی حقیقی مانوں میں موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں جاگ نہ جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خواہ کے سائے تلے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے کتاب نیکی کی دعوت پیج نمبر نائنٹی پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک اچیب غریب بدبو محسوس ہونے لگی علاقے والوں کی جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا کہ وہ ایک بند گھر سے آ رہے پولیس کو کہ وہاں چار پائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور اس میں کیڑے رینگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے دوستوں نے ہری رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندہ کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اسے بے گور و کفن چھوڑ کر تالہ لگا کر فرار ہو گئے جہاں میں عبرت کے ہر سون مونے مگر تجھ اندہ کیا رنگ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں میرے میٹھے میٹھے اس کامی بھائیوں صحبت اپنا اثر رکھتی ہے اپنی بری صحبت کے مطالق سنا اچھی صحبت کے مطالق بھی کچھ سن لی جئے اچھی صحبت کی برکت سے اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں اچھی صحبت نمازی بنا دیتی ہے اچھی صحبت تلاوت قرآن کا شوق دلاتی ہے اچھی صحبت کی برکت سے علم دین سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے اچھی صحبت سے نیکیوں میں آسانی نصیب ہوتی ہے اچھی صحبت فکر آخرت کا سبب بنتی ہے اچھی صحبت دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے اچھی صحبت بری عادتوں سے بچاتی ہے اچھی صحبت سنتوں پر عمل کا جذبہ بیدار کرتی ہے اچھی صحبت معاشرے میں عزت کا سبب بنتی ہے اچھی صحبت دنیا و آخرت میں کامیابی کی زامن بنتی ہے مران جلال الدین روی رحمت اللہ تعالی نے فرماتا ہے جب تک ممکن ہو برے یار یعنی دوست سے دور رہو کیونکہ برا ساتھی برے سام سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دیں اس لیے کہ خطرناک سام تو صرف جان یعنی جسم کو تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے جبکہ برا ساتھی جان اور ایمان دونوں کو برباد کر دیتا ہے کتنا خطرناک یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اے عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ نیک اور سلجے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ مشہور ہے اگر تل کو غلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو اس کی ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ پاک اور نبی کریم رسول عدیم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرہ بن کر خوب جگمگاتا ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکات ملالیہ نے لوگوں کی اصلاح کی جانب توجہ دیتے ہوئے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے لئے خود خافلوں میں سفر کر کے اس کی اہمیت امپورٹنس اور ضرورت کو اجاگر کیا اور اس کار خیر کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لئے ایسے ہزاروں مبلغین تیار کیے جو خیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں فاسقوں کو متقی بناتے ہیں غافلوں کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں جہالت کے اندیرے کا خاتمہ کر کے علم و معرفت کا نور پھیلانے میں مصروف ہیں آپ نے دعوت اسکامی کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ مدنی کاموں کی دھن رکھنے والے اپنی جان و مال کی قربانی دینے والے مبلغین کو اپنی نگاہ فیض سے ایسا نوازا کہ انہیں مرکزی مجلس شورہ کی لڑی میں پھرو دیا اور دعوت اسلامی کا نظام مرکزی مجلس شورہ کے تحق کر دیا معاشرے کو جس جس میدان میں اصلاح کی ضرورت پیش آتی گئی شعبہ جات بنتے چلے گئے اس سلسلے میں اشاعت علم کے لیے عظیم شان دینی درس گاہ ہیں جامعات المدینہ لیل بنین اور لیل بنات اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ دار المدینہ حفظ قرآن میں مصروف مدرس بنین اور لیل بنات مسجد بر تحریک کے ساتھ مسجد بناؤ تحریک کے لیے مجلس خدام المساجد والمدارس کے قیام المدینہ العلمی جیسا علمی اور تحقیق شعبہ مکتبت المدینہ جیسا اہل کے روز مرہ آنے والے مسائل کی شرح حل کے لیے دار افتاح اہل سنت کے قیام یہ سر فرست ہے جبکہ میڈیا کے اس دور میں عالم اسلام کا سو فیصد گناہوں سے پاک اسلامی چینل مدنی چینل تو گھر گھر پہنچ کر اس انداز سے نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے کہ اس کو ایک سیکنڈ دیکھنے والا بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت گویا کہ ہر ایک مدنی چینل کی برکتوں سے علم دین حاصل کر رہا ہے مجھے پنجاب کے مختلف شہروں میں جدول میں مرحبہ ہے کہ رات دن رات دن یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رات دن کاموں کے اندر الحمدلللہ یہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے سارے شعبہ جات میں مدنی کام اور یوں سمجھے کہ مدنی چینل جن جس جس شخصیت کے پاس گئے اللہ وہ یہ کہتے ماشاءاللہ آپ کا چینل بڑا کام کر رہا آپ کا چینل بہت کام کر تا آپ کا چینل نکی کی دعوت کی دھومے مچا رہا ہے پس اللہ اس کو نظر بس سے بچائے اور خوب برکت نصیب فرما ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی حبیب کرم بحر خان کے مدینہ